اسلام علیکم یہ اچار کی ریسپی ہے ہمارے ہاں بنایا کرتی ہے ہماری دادیاں وغیرہ تو یہ وہی والی ریسپی ہے ویسے بھی اچار کیریوں کا سیزن آیا ہوا ہے تو ضرور اس کو اپنے گھر میں بنا کر رکھیں اور تقریباً 6-7 مہینے تک آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا فنگس وغیرہ نہیں لگتی تو میں آج آپ لوگوں کو اچار کی کیریوں ہیں اس کے ساتھ بتا رہی ہوں اور ساتھ ہری مرچہ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو مزید ویجی ٹیبلز اس کے اندر ڈال سکتے ہیں سیکھلی جو میں مسالہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں وہ گھر کا بنا ہوا اچار مسالہ ہے اس کی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے ریسپی کی تو وہاں سے آپ لوگ آرام سے لے کے بنا سکتے ہیں یہ کیریہ نہیں ہے یہ میں پس پانچ کیلو کیریہ ہیں یہ آپ کو تھوڑی کم لگ رہی کیونکہ میں دو بیجز میں کیا ہوا یہ پانچ کیلو کی کیریہ ہیں آپ لبیڑے بھی لیں گے انشاءاللہ ہم اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی لیں گے ابھی میں آپ کو کیریوں سے سٹارٹ اپ کرواتی ہوں تاکہ ہم اس کے بعد ہی سلو سلو ڈالا شروع کریں یہ پانچ کیلو کیریہ ہیں میں اس کو دکانوالے سے تقریباً ایک کیری کو سکس پیسز میں کٹوا لیا تھا آپ چاہیں تو سکس بھی کٹوا سکتی ہیں ایٹ بھی یا فور بھی سب سے پہلے ہم اس کو بلانچ کریں گے جو ہماری کیریہ ہیں اس کے لیے میں نے ایک بڑا دیکچا لے لیا اس کے اندر پانی ڈال گیا یعنی آدھی دیکچی میں آپ نے صرف پانی ڈال دینا ہے تھوڑی دیر بعد ہی آپ دیکھیں گے اس کی سائٹز پر آنا شروع ہو جائے گی بابلز یہ بلانچنگ کا پوائنٹ ہوتا ہے جب ہم نے اس کو اپنی کیریوں کو بلانچ کرنا ہے تو یہ پانی جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب میں جو ہے جو ہے جو ہمارے پاس ہے وہ میں اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی ہارڈلی یہ تین چار منٹ کے لیے اندر رہیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کی سکن سوٹ سی ہو گئی ہے جیسی اس کی سکن سوٹ ہوگی میں فورا اس کو نکال دوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپنا جو ہے وہ پروسیس کانٹینیو کریں گے it will hardly take few minutes تقریبا دو سے تین منٹ بعد ہی بلکل سوٹ سے ہونے لگے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کے سکنم نہ سکت ہے نہ سوفت ہے بیچ کے ریشیوں میں تب آپ نے اس کو نکال لینا ہے پہلے زمانے میں لوگ اور طریقوں سے بناتے تھے مجھے لگتا ہے بلانچیں والے طریقے سے بہت سوفت رہتی ہیں بہت اچھی بنتی ہیں اور بلکل خراب بھی نہیں ہوتی اور وہ والا چاہ نہیں بنتا سپیسیفکلی جو کہ آپ اس کو زور سے کیری کو کھیج رہے ہیں یعنے والے میں ٹوٹنی رہی وہ والا طریقہ بھی نہیں ہاتا بلکل اس سے بلکل سائی والی کنسسٹنسی جو ان کو چاہیے وہ رکھیں گے یہ بلکل فولڈن نہیں ہے ہافڈن ہے ساتھی میں نے جو ہے وہ ایک چھنی رگ دی ہوئی ہے اور اس کو میں نکال کے چھان کے اور چھنی میں ڈالتی جا رہی ہیں تاکہ سارا پانی ڈرین آؤٹ ہو سکے آپ چاہیے تو اپنے سنگ میں چھنی رکھے اور اس میں سارا ڈرین کر لیجے مجھے یہ دیتر اس لئے میں نے دو بیج بیجز کرنا ہے میں نے دوسرا بیج بیجز کرنا ہے میں نے بس کونٹری پانچ کے چی کی ہے میں نے ساری کیریوں کو اچھے سے بلانچ کر لیا ہے فولی بلانچ نہیں کیا تھوڑا سا ہم نے اس کو بھاپ دینا تھا یہ فوراں ہی گل جاتی اتنا کچھ مسئلہ نہیں ہوتا پر ہلکا سا تنڈر کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور سارا جو پکنے میں بھی بڑی آسانی ہو جائے ورنبہ ہم کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور اس کو دوپ میں رکھنا پڑتا لگے مجھے یہ ایشو ہوتا ہے کہ اس کی جوسی نس اپنی نکل جاتی ہے اور وہ کچھنے کچھنے والی سے اس کی سپیشلی سکین ہو جاتی ہے تو میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ اس کو بلانچ ہی کر لیا جائے بلکہ ساری ویجیٹیبلز جتی میں ڈالتی ہوں اس کا یہ ہی میرا ہوتا ہے اس کو بلانچ کر کے یہ ہی ڈالا جائے تو یہ میں نے ساری بلانچ کر لی ہے اور یہ کافی کول ڈالن ہو گئی یہ بہت زیادہ نہیں ہوئی لیکن ابھی بھی کول ڈالن ہو گئی ہے تیچھے میں نے اس کے ایک پلیٹ سی رکھ لیا بڑی تھی تاکہ سارا جو ڈرین آؤٹ ہے وہ اس میں جاتا رہے اس پر لگاؤں گی ہلتی اور مرچ ہے اس کی کوئی حساب نہیں جتنا زیادہ لینے ہوتاں بہتا رہے تو اس کا کوئی حساب نہیں دیکھیں جتنا زیادہ بولز میں رکھا ہے جتنا یوز ہوگا ہمیں یوز کر لوں گی ساتھ ہی میں نے ایک ٹرے لے لیا ہے گھر کی اس پہ اکبار رکھ دیا تھا کہ اکبار کے اس میں جو بھی جو پانی وغیر ہے وہ اکبار سوک کر لے اگر آپ چاہیں تو اپنے کچن کے کسی بھی کاؤنٹر کا جو کورنی کا ایڈیا ہے اگر وہ آپ کا نہیں یوز ہو رہا وہ تا زیادہ تاریا اس کا پانی کا کوئی کانٹیک نہیں ہے تو ادھر آپ بہت سارے اکبار بچھا کر اور یہ پروسیجر ادھر کریں میں چلی کچن کے کاؤنٹر پہ ہی کرتی ہوں لیکن ابھی آپ لوگو دکھانے کے لیے میں ٹرے میں کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگو پتا چلے کس طریقے سے کرنا ہے اب میں نے کیا کیا ہے اس پہ جو ساری کیایاں ہیں وہ میں اس میں ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ ہی میں اس میں نمک اور حلدی بھی ہی ڈالتی جاؤں گی ٹھیک ہے ایسے ہاتھ سے یہ کاما کو ہاتھ سے ہی کرنا پڑے بہتر ہے کہ ہاتھ سے اپنا ذائقہ ہے اپنا پیسٹ ہے وہ آپ کا آنا شروع ہو جاتا یہ بچ اس میں لگتی جاری ہے جہاں جہاں مجھے کام لگ رہے ہیں نمک وہاں وہاں میں ڈال رہی ہیں اسی طریقے سے میں نے ساری کیایاں یہ لگا کر نمک اور حلدی لگا کر رکھنا ہے اسی ایک بار پہ اوورنائٹ چھو گئی اور پھر صبح انشاءاللہ اس کو ہم ڈالیں گے اچاری یہ والا بیت لگ گیا ہے ہمیں اپنا باقیوں کو کور کرتے تو اپنا لوگوں کو ہری میرچوں بھی بتاتے چیوں ہری میرچوں کو ہری میرچوں میں نے 2 kg لے لی ہیں آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے ان کو ساف کر دھو لیا یعنی کہ اس میں ٹوٹی ہری میرچوں ہی ہیں ہیں پتے باتے نکلے میں یہ سافت ہوتے ہیں اور ہی اس سائز کی ہیں آپ زیادہ بڑھی اور چھوٹی بھی ڈال ستے ہیں لیکن ایڈیلی یہ والا سائز چاہیے ہوتا ہے یا اس سے چھوٹا جو کہ بلکل لائٹ گرین سے نہیں ہوتی وہ زیادہ تکرانچی میں بڑی اچھی مل جاتی ہیں تو میں نے یہ والی حریمچ دو کھلو لینی ہے اب میں اس کو اسی پروسیجر سے بناوں کی جس پروسیجر سے ہم نے کیریوں کا کیا تھا یعنی میں اس کو بلانچ کروں گی اور تھنڈا کر کے اس میں لگاؤں گی ناماک اور حلدے اچھی پروسیج ہیں اچھی بڑینک 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 کھر آپ مل جاؤں گ ہوتا ہے آپ hora� irی جان ہوتا ہے اب ہدی چھوٹا ہوتون ہے آپ دل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اپنے جاؤں گناہ رہنمش دو کےiekوگے اس نے پہلے کھریوں میں eddی چھوٹا ہے میں ڈال تلچ سوٹا ہے مصالا جو ہے اس کے کوٹ ہو جائے یہ دیکھنی ڈرائی بھی ہے ملکل اور اس کو اگین چھوڑ دوں اوبر نائٹ کے لیے تقریبا میں نے رات بھر کے لیے اس کو جو ہلدی اور نمک لگا کے چھوڑ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اب ڈرائی سی ہو گئی ہیں اور بلکل بھی سوگی نہیں ہے اچار میں ڈالنے کے لیے ساتھی میں آپ کو ہری مٹچے بھی دکھا دوں ہری مٹچے بھی ڈن ہو گئی ہیں ساتھی دیکھیں اچھے جرپز کر لیا ہے اپنے اندر سارا مسالہ اور بلکل یہ ڈرائیں ہیں گیلی نہیں ہیں اب ہم اس کو اچار میں ڈالیں گے اور پھر اس کو پریزرف کر لیے جی تو اب ہم اچار کو پپیر کرتے ہیں ساتھی میں نے مسالہ لے لیا ہے تقریبا 500 ڈرائنٹ میں پاس یہ مسالہ ہے یہ گھر کا بنا ہوا چار مسالہ ہے اس کی ریسیپی کی جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ لوگ بنا لیجئے گا یہ 500 ڈرائنٹ ہے ساتھی میں نے سارسوں کا تیل لے لیا ہے تقریبا 2.5 ڈرائنٹ تک ڈالے گا اگر آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ہم نے اس کو ڈالنا ہے اور سوک کرنا ہے ساری چیزوں کے لئے سوک ہوں گی کچھ دن بعد تو آپ کو پتا چل جائے گا اگر آپ کو ڈالنا ہوا تو آپ مزید ڈال دی چاہیے گا یہ میرے پاس ابھی 2.5 ڈرائنٹ ہے لیکن اگر مجھے محسوس ہوا تو آبیس میں زیادہ ڈالوں گی اور میرے پاس تقریبا 1.5 ڈیرڈ کپ یعنی یہ 1.5 ڈیرڈ کپ جو ہے وہ وائٹ وینگر ہے سیمپل جو وینگر ہوتا ہے وہ بھی لیا ہے تاکہ وہ پریزرویشن میں مدد کرے گلاوٹ میں اور جو بھی بیکٹیریز وغیرہ ہیں وہ بھی ختم کرتے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں برنی میں سیمپل کرنا سیجا سٹارٹ کرتے ہیں یہ خالی ہے بلکل ڈرائی ہے اور میں نے اس کو خودی اچھے سے ڈرائی کیا نیچرلی کپڑے آپ پڑے سے ڈرائی چاہیے اس کے بعد میں ٹیشو سے چیک کیا کہ یہ ڈرائی ہے کہ یہ نہیں ہے میں ایک شور کیجئے گا کہ کوئی بھی آپ کے پاس کوئی وہ نہ جائے جیسے کوئی ڈرائی رہ جاتے ہیں وہ بلکل بھی ہونے چاہیے ڈرائی ہونے چاہیے اگر یہ ڈرائی ہو جائیں گے یہ بلکل ڈرائی ہے اپنے کی ساری کیریہ اس میں ڈالیں سب سے پہل میں کیریہ ڈالیں اس کی بیز بن سکے میرے پاس پانچ کلو کیریہ تھی یہ سب اس کے لئے چلی جنی ہیں اب میرے پاس دو کلو جو میرے پاس یہ ہیں ہری میٹھے وہ بھی اسی کے اوپر چلی جائیں گی ٹھیک ہے تو میں ہری میٹھے ہمیشہ بعد میں ڈالیں لیکن میں مجھے ویڈیو میں آپ لوگوں دکھانا تھا کہ مکس اچار ہم کس طریق سے بناتے ہیں سپیشلی کیریہ اور اس کا تو پھر اسی میں میں آپ لوگوں کو بتایا ادروایس آپ کو شش کریں گا کہ پہلے آپ سب کیریہ ڈالیں اور باہد میں چیزیں ڈالیں اور اسی مٹی جن میں ڈرائے کریں اور جو میرے پاس بچیری ہلدی ہے اس کے اندر یہ بھی میں اس کے اندر ہی ڈال لوں گی جو جتنی رہ گئی ہے اور باقی کیریہ نے اپنی ساری ہی یوز کر لی تھی تو یہ بھی اس کے اندر چلی گئی جو ہماری ہی ہلدی تھی ایلش میں آپ لوگوں کو دکھا سکا ہوں کہ یہ کیسے دکھ رہے ہیں اندر سے یہ لکھ سو بیوٹی فول اور کلر فول سا بہت زیادہ ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے وینگر سارا وینگر چلا گیا اور مسالہ جائے گا اس طرح ورنی کے اندر سب کچھ جا دیا میںANKignantوں یا بھلا سمچے ایک ایک مسال ا Senhorہ اگر حضر اس کا استعمال ��ز انڈ کے اندر مسالہ اچھیں ڈٹڑے اگر فش possessed چکہ سکت تو اکھر اٹھ اینل دmmیں اگر مجھے زورت پڑے گی اگن تو میں مزید اس کے اندر اوائل ڈالتی ہی چلی جاؤں گی جب تک یہ کور اپنا ہو جائے لیکن ابھی یہ کور نہیں ہوگا کیونکہ ہماری جو سبزیاں اگرہ ہیں وہ پھولی ہوگی ڈیو ٹائم ایک دو دن میں آپ دیکھیں گے کہ جی یہ سب بیٹھ گئی ہیں اس کی جو اکچار کی اپنی وہ سب اس کا نکال جاتا ہے جو ائرل ہوتی اس کے اندر یہ بس ہو جائے گا جی تو اوائل اوپر تک آ چکا ہے مجھے یہاں سے دیکھ رہا ہے آپ کو اوپر تک آ گیا ہے اور اس کا مسالہ بھی اس کے اوپر ڈیزول سا ہونے لگ گیا ہے اب اس میں اس کو ہلکا سیکسٹیئر دوں گی تاکہ جو ائر بگلز ہیں وہ نکل جائیں اور یہ اچھے سے اس کو پریس کر دوں گی تاکہ اندر تک یہ سارے جو ہیں ہماری ہلی میچیں وہ پریس ہو جائیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے اچار کو بھی اچھے سے پریس ڈاؤن کر دینا ہے کیونکہ یہ پھولی ہوئی ہوتی ہیں ابھی ہری میچیں وہ سب ابھی ایک دوسرے کے اندر جوڑ سی جائیں گی تو یہ ہمارا جو ہے وہ اچار ریڈی ہو گیا ہے رکھنے کے لیے دھوپ میں تقریباً تین چار دن کے لیے دھوپ میں رکھوں گی اگر مجھے لگا کہ اور ضرورت ہے تو پھر می بھی ہفتہ لگ جائے تو میں شہلا آپ کو دکھاؤں گی ضرور اور بتاؤں گی بھی ابھی میں نے پورانا سا پورا سا کپڑا لے لیا ہے اس کو اس سے ڈھکتے اور کسی بھی سٹرنگ سے کسی بھی ریڈن سے آپ اس کو بند کر دیجئے بندی کو اب میک شور کرنا ہے کہ آپ کو بندی اپنی ناغ ہو لے تقریباً دو تین دن کے لیے انٹل کے آپ سے کھولیں چلائیں چلائیں ٹیسٹ کریں اور بند کر دیجئے اگر آپ کو نمک کا اندازہ ہو جائے اب یہ جائے گی دھوپ میں فور ارموزڈ او ویک اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی بھی لیکن آپ نے جب بھی چلانا ہے پلاسٹک کی چپچے چلانا ہے بہتر یہی کہ آپ ایک ایسا چمچہ رکھ لیں پلاسٹک کا یا کوئی لکڑی کا جو سپیسیفکلی صرف اچار کیلئے کسی چیز کیلئے نہ کریں اس کو واش کر کے پھر رکھیں تو پورے سیزن میں ایک ہی چمچہ یوز کرتی ہوں اسی سے مکاتی ہوں اسی سے سارے کام کری ہوتی ہیں اور سب کو پتا ہے کہ وہ چمچہ صرف اچارتے لیا وہ کہیں اور یوز نہیں کرنا تو ویل ویٹ فور ایک ویک اور ارموزڈ ڈیز تاکہ ہم اس کو پکا کر آپ کو دکھا سکیں تقریباً ایک ہفتہ لگا لیکن الحمدللہ ہمارا چارج ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تین دن میں اس کو دوپ میں رکھا راتوں میں اندر لے آتی تھی لیکن دن میں اس کو دوپ میں ہی رکھتی تاکہ یہ پک جائے اور تقریباً ایک ہفتہ یہ رہا ہے ٹوٹل بھی تک اس کو لگا ہے میں نے اس کو خوب اچھ سے چلایا بھی دو دین تفا کھول کے اور ٹیز بھی گیا تاکہ پتا چلے کتنا ٹینڈر ہو گیا کتنا نہیں ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فولی ٹینڈر ہے بلکو صافت ہے آرام سے ٹوٹ بھی رہا ہے کوئی جس طرح کا نہیں کہ آپ کو پھیجاتا نہیں کرنی پڑی ہو کچھ اچار بہت زیادہ سکتے ہیں وہ بیسا بلکل نہیں ہے بلکو صافت ہے اب میں نے اس کو بنی میں ہی رکھوں گی اور اس کو اپنے کچن میں ہی رکھوں گی ایسے کپڑا ڈال کر ریسٹراکٹر ٹائم لے جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا مزید اس کے اندر چیزیں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں میبو وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں ویسے ہلکا سا بلانچ کر کے لبیڑے ایڈ کر سکتے ہیں گاجرے ایڈ کر سکتے ہیں آپ پر ڈپینڈ کرتا آپ جیسے چاہیں اس کو ایڈ کریں جب ہی آپ نے اس کو رکھنا ہے یا اس کو ڈیل کرنا ہے اگین آپ نے ڈرائے کوئی سا بھی چمچہ یوز کرنا ہے لکڑی کا یا پلاسٹک بھیتر ہے اور کوشش کریں ڈرائے ہو برنی میں بھی ایک چھوٹی برنیاں ہوتی ہیں اس میں بھی نکالیں گے تو کوشش کریں ڈرائے ہی آپ اس کو ڈیوز کریں اور باقی نکلاوا جو یہ والا چاہر ہے یہاں فریج میں جائے گا اور اس میں سے نکال کے پھر آپ ڈیوز کرتے ہیں کیونکہ میں نے اس میں نہیں نکالا اگر آپ نے برنی میں نکالا ہے تو پھر آپ نے خوب سارے اوئل کے ساتھ رکھنا ہے تاکہ وہ ڈیپ ہی رہے جو چھوٹی سی جار ہوتی اگر آپ نے اس طرح کسی ڈرائے نکالا جس طرح میں نے نکالا ہے تو پھر میں اس کو فریج میں رکھوں گی میں کوشش ہی ہی کرتی ہوں کہ جب بھی چاہیے ہو فریشی اچار نکالیں اور فریشی یوز کریں میں بہت زیادہ اس کو جار میں نکال کے فریج میں نہیں رکھتی انٹل کے مجھے کسی کو دینا ہے تو پھر میں اوئل کے ساتھ دیتی ہوں تاکہ اس کا خراب نہ ہو تو یہ ہماری آج کی ریسپی تھی ریسپی لندی ہے لیکن بلیو می آپ کو بہت پسند آئے گا آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گا اور اس سے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اسیڈیٹی نہیں ہوتی یہ سیف ان ہیلدی اچاریں ضرور اپنے گھر میں اچار بنائیں اور پرموٹ کریں یہ پرانی جو مائی داگیوں والی ریسپی سے اس کو سیکنڈی میں نے لبیڑے کا چار بھی ساتھ کے ساتھ ڈالا ہے اس کی لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دی ہے اچار مسالے کی بھی ڈسکرپشن میں لنک دے دی ہے اچار مسالے کی بھی ہے پلیز آپ ہاں سے لے لیجئے اور اس ریسپی کو کنٹینیو کریں ایسی بھی سیزن ہے آج کل اچار کیریوں کا تو پلیز اس کو بنائیں شکریہ شکریہ